اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جعفر یہ امام اعظم ابو انیفر احمد اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں وہ یہ واقعے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو انیفر احمد اللہ علیہ خود یہ واقعے سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا سفر میں تھا اور راستے میں ظاہر ہے کہ وہ پانی میرے پاس جو تھا ختم ہو گیا اور مجھے بہت پیاس لگی تو ایک جگہ میں ٹھہرا تو ایک بدو آیا جس کے مشکیزہ تھا پانی میں تو میرے پاس آیا اور میں نے کہا کہ بھی مجھے تھوڑا سا پانی دی تو پیاس بہت ہے وہ نے کہا جی فری میں نہیں ملے گا پیسوں کا ملے گا میں نے کہا کتنے کا ہے کہتے ہیں کہ پانچ دیرم کا تو پانچ دیرم کا جو ہے اس نے مجھے پانی بھیج دیا میں نے وہ مشکیزہ اس سے لے دیا پانچ دیرم کا لینے کے بعد میں نے پانی پیا اس کے بعد بیٹھے ہی تھے تو میرے پر ستو تھا تو میں نے دوسرے کہا کہ ستو کھاؤ گے میں نے کہا کھلا دو تو میں نے وہ ستو جو ہے اس پیالے میں اس کو دیا ستو اس ستو جو ہے وہ زیتون کے تیل کے اندر اچھی طرح جو ہے چرب ہوا تھا خوب تیار ہوا تھا اس کو میں نے دیا بددو کو تو بددو لگتا ہے کہ وہ بھوکا تھا اسے کھایا میں نے اور دیا اسے اور کھایا اچھی طرح کھایا جب اسے اچھی طرح کھا لیا تو اس کو پیاس لگی اب ستو چبانے کے بعد تو پانی چاہیے اب اسے پانی مانگنے لگا تو میں نے کہا پانی فری میں نہیں ملے گا جیسے تو نے مجھے بیچا ایسے بیچنا بیچوں گا لہذا تو خریدے گا تو ملے گا ورنہ نہیں اب وہ مجبور تھا اس کو پیاس بھی لگی بھی ہے تو اس نے کہا کہ کتنے کا میں نے کہا یہ ایک پیالہ جو ہے پانی درم کا تو وہ چونکہ پیاس کی وجہ سے حلکان ہو رہا تھا اور گلے میں اٹھا کرائے ستو وہ نے پانی درم وہی جو میں نے دیئے تھے مجھے دیئے اور پیالہ پانی کا خریدا اور اسے پانی پیا تو فرمایا کہ دیکھو اس تدویر سے وہ پانی درم بھی میرے واپس آگیا اور مشیزے کے ادھر میرا پانی بچا رہا اور ایک پیالہ پانی اس کو دیا باقی میرے پاس موجود تو مطلب یہ کہتا ہے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ ایسی ترتیب کی گوہ ہے کہ امام صاحب سے کوئی پانی بیچا اس نے اس کے مشکل کے اندر تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کہ نیلے کو دیلہ ہی ہوتا ہے تو امام صاحب نے اپنی ذہانت سے جو ہے وہ پانی درم بھی حاصل کر لی ہے اور اس کا پانی کا مشیزہ بھی حاصل کر لی ہے تو مطلب کہنے کا یہ کہ ذہانت جو ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لیکن کوٹ کوٹ کے پھریوی تھی اور آپ خاص طور پر حاضر جواب تھے کسی مسئلے کے حال نکارنا اور بالکل تدبیر اس کے لیے اس کی آلٹرنیٹری تدبیر پیش کر دینا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لیے پہ قتم تھا یہی وجہ ہے کہ فقیہ کی جو موشگافیوں کے اندر بھی ایسی ایسے مسائل جو اتنے گہرے پیچیدہ مسائل اس کی اس قدر تدبیریں جو ہے وہ آلٹرنیٹری بھی ایسی تدبیریں دی ہیں کہ جس سے آپ اس مسئلے کے خلاصی حاصل کرتے ہیں تو جو ظاہر ہے کہ یہ حصہ جو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لیہی کا تھا کہ اللہ تبارک وطاہ ان سے کام لیا اور فقہ حنفیخہ سور پر ایک ایسا شاکار پوری دنیا کے اندر ہے کہ قیامت تک کے لیے پیروفکار اس کے موجود ہیں اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لیہی کا فیضان آج بھی جو ہے تدبیر پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کی قبر پر جو ہے کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور آپ کو دریات عالیہ نصیب ہوں اور ایفیقہ حنفی جو ایک صدقہ جاری ہے بن کے پوری دنیا میں چل رہی ہے اس کا عظیم عجر اللہ تبارک وطالعہ نعمان ابن ثابت یعنی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کو پہنچائے آمین یارب العالمین